اور ابھی رکھ کریں گے سندھ سبلی کا جہاں پر سعید خنی اس وقت اظہار خیال کر رہے ہیں یہ ملک کے خلاف سازش ہے یہ ملک دشمنی ہے اس پر کسی بھی طور پر ہمیں خاموش نہیں ہونا چاہیے اور جو پی ٹی آئی کے لیڈر آپ تلق پرسو سے سنیں اتنی ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں ہم تو پرامن ہیں ہم نے تو کبھی گملہ نہیں توڑا ان کی تمام ایکٹیوٹیز دیکھیں تو سہی اسلام آباد میں کیا کیا تھا پچیس جولائے کو لاہور میں کیا کیا تھا اور دیگر مقامات میں کیا انہوں نے کیا ہے زمان پارک میں کیا انہوں نے کیا تھا کوئی ان سے پوچھتے والا نہیں تھا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کے خلاف سخت سے سخت کاروائی کا مطالبہ کریں اور یہ تاثر بھی ختم ہونا چاہیے بیڈم یہ تاثر بھی ختم ہونا چاہیے کہ اگر پیپلز پارٹی یہ جو کچھ ہوا ہے اس کا ایک فیصد بھی کرتی تو رد عمل کیا ہوتا ایم کیوم اس کا آزہ فیصد بھی کرتی تو اس کا رد عمل کیا ہوتا پی ایم ایل این کچھ کرتی تو کیا ہوتا بلوچستان کے کوم پرس کرتے تو کیا ہوتا سندھ کے کوم پرس کرتے تو کیا ہوتا یہ سوال ہے یہ سوال ہے کہ وہ جماعتیں جو اپنے جائز ایک کی بات کرتی ہیں ان کے خلاف تو کیا کچھ ہوتا رہا ہے لیکن ایک جماعت جو ملک دشمن ایجنڈے پر کار فرما ہے کسی خاص بخصوص ایجنڈے کی وجہ سے فنڈنگ بھی کئی بار سے آتی ہے اشارے بھی کئی بار سے آتے ہیں اور شوائد اور ثبوت اور ریکارڈنگز موجود ہیں ویڈیوز موجود ہیں کہ کون اشارے دے رہا ہے کیون منصوبہ بندی بنا رہا ہے کس کو کہاں بیجا جا رہا ہے لیکن اگر اتنی ساری چیزوں کے سامنے آنے کے باوجود بھی کچھ نہیں ہوتا تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو کہہ دینا چاہیے کہ جو تمہیں ایجنڈہ اور ٹاسک دیا گیا ہے خدا نہ خاصتہ جو کہتے رہے کہ اس ملک کے تین ٹکڑے ہوں گے تم کہتے رہے کہ اس ملک کے تین ٹکڑے ہوں گے تم یہ کہتے رہے کہ ان سے بات کرنے سے بہلے کہ ایٹم بم اس ملک میں مار دو یہ تمام جو خواہشات وہ رکھتا ہے پھر شاید وہ پوری کر لے گا بہت بہت شکریہ